موسیقی قرآن سکھایا خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور اسے بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی اللہ تطوو فی المیزان تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو وَالْأَرْوَوَ وَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی فِيهَا فَاقِهَةٌ وَالنَّخْلُ جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصِّ وَالْوَيْحَانِ اور بُسْوالا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْعِنسَانَ مِنسَ اُس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیک ری کی طرح تھی وَخَلَقَ الْجَانِ مِن مَارِجٍ مِن مَارُ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو آئے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرِيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے دو دریہ جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرُزَخُ اللَّا يَبُغِيَانِ ان دونوں میں سے ایک آر ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اِيَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُغُ وَالْمَرُجَانِ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برامت ہوتے ہیں فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ مُنْشَعَاتُ فِي بَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور اللہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے زمین پر جو ہیں سب پناہ ہونے والے ہیں صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَحْنِ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُهُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ جنہوں اور انسانوں کے گروہوں انقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے فَبِأَيِّ عَالَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے اَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِئِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُغُوا مِنْ أَقْطَوَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ أَقْطَوَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُغُوا لَا تَنْفُغُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہِ جنہ تو انسان اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ پھر اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسُونَ فَلَا تَنْتَصِرَانْ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑا جائے گا پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ پھر اپنے رب کی نحمتوں میں سے کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانْ پس جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ پس تم اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِ ذِلَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ اِنْسُ وَلَا جَانْ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس تم اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی اِعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ گناہگار صرف غلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے ان کی پہشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس تم اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس تم اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈڑا دو جنتیں ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس تم اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس تم اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانْ فِيهِ مَا مِنْ قُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانْ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے محوو کی دو قسمیں ہوں گی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ پھر تم اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّقِئِينَ عَلَاءَ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ ذَانِ جنتی ایسے فرشوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استردبیز ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں جنتوں کے میوے بلکل قریب ہوں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس تم اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانْ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی ہو رہے ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جنوں انس نے ہاتھ نہیں لگایا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس اپنے پالنے والے کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس اپنے رب کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس تم اپنے پروردش کرنے والے کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی مُدْحَامَتَانْ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نحمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَوْغَا خَتَانْ ان میں دو جوش سے اُبلنے والے چشمیں ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نحمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا فَاقِحَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانْ ان دونوں میں میوے اور خجور اور انہار ہوں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تقزیب تم کروگے فِيهِ النَّخِيْرَاتٌ حِسَانْ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے حُورٌ مَقُصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ گوری رنگر کی ہوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے لَمْ يَطُمِثُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانْ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تقزیب کرتے ہو مُتَّكِئِنَ عَلَاءَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانْ سبز مسندوں اور اندہ فرشوں پر تک کیا لگائے ہوئے ہوں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے تبارک اسم ربک ذیل جلال والاکرام تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے